بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نائن تاف میے کے پوٹین کیسز کے حوالے سے ڈیالا جیل میں ہیرنگ تھی آج میری عمران خان صاحب سے ملقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے کچھ باتیں شیئر کی جو میں میڈیا سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات میں کرنا چاہوں گا ریزرف سیٹس کے حوالے سے ریزرف سیٹس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام اختیارات میڈم کول شوزب میڈم زرتاج گل اور میڈم سمابیہ تاہر کو دے دی ہیں ان لوگوں نے تمام ریزرف سیٹس کے مطلق جو لسٹے ہیں وہ تیار کرنی ہے باقی یہ تفصیل بعد میں بتاتی ہیں لیگل ایشیوز میں میں کچھ بات کرنوں دیکھئے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیت سیل میں رکھا گیا انہیں کوئی پرواہ نہیں انہیں انتائی شدید گھرمی میں بغیر ایسی کے رکھا گیا انہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ایک باپ ہونے کے ناتے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاری عدالت کا حکم موجود ہے عمران خان صاحب کی استعدادی عدالت سے بھی کہ اٹلیسٹ ہفتہ وار بنیادوں پہ ویکلی بیسز پہ ان کی ان کے بیٹوں سے بات کرائی جائے جو کہ جیل ایتورٹیز نہیں کرا رہی اس بابت عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پہ ہم نے ایک اپلیکیشن دیئے ہم نے اس میں استعداد کی ہے کہ ہفتہ وار بنیاد پہ عمران خان صاحب کی ان کے دونوں بیٹوں سے بات کرائی جائے اور ہفتہ وار بنیاد پہ ہی ان کی فیملی سے ان کی بات کرائی جائے تیسرا عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب نواز شریف صاحب ادھر قید تھے تو وہ ایسی کے کمرے میں رہتے ہوئے چالیس چالیس لوگوں سے روزانہ میٹنگ کرتے تھے عمران خان صاحب کی ان کی پولٹیکل قیادت سے میٹنگ نہیں کرنے دی جاری بامشکل ہفتے میں بہت زکار ان کے چار سے چھے بکلا سے ملنے دیا جاتا ہے بہت زکار کچھ سیاسی رہنموں سے ملنے دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی خان صاحب کی انتہائی کنسرن ہے تو باقی جو تمام تفصیلات ہیں وہ میڈم بتائیں گے بہت شکریہ میں سب سے پہلے آپ سب کا الیکٹرونک میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس دھوپ میں بھی آپ اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے لئے کھڑے اور ہماری بات آپ پہنچا رہے ہیں میرے خیال میں کہ آٹھ فروری کے بعد جو ظلم جبر اور فستایت میں نے میری پارٹی نے میری لیڈر خان صاحب نے ان کے بیگم صاحب نے اور تمام خواتین نے جو برداشت کی آٹھ فروری کو جو میں الیکشن جیت کے آئی اس کے بعد اگر میرے اتنے جدوجہد کے بعد اگر آج پہلا دن میں جس کو خوش نصیب سمجھتی ہوں وہ آج کا دن ہے کہ آج میرے اپنے لیڈر عبت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے میں اپنے وکیلوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں ویسے تو آج میرا اڈیالہ جیل میں ٹرائل تھا لیکن اللہ تعالی نے ایک کرم کا معاملہ کیا ہے اور میری اپنے لیڈر سے ملاقات ہوگی میں اپنے لیڈر کا شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے لیڈر نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا پہلی دفعہ میں ملی کمل شوزب صاحبہ میرے ساتھ کھڑی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا سمابیع طاہب صاحبہ میرے ساتھ کھڑی ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہیں نے کہا کہ مجھے تم تینوں کے اوپر اعتماد ہے میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ جن خواتین نے پارٹی کے لئے جدوجہد کی یا پارٹی کے لئے مار کھائی یہ پارٹی کی نظریہ کے ساتھ کھڑی ہیں چاہے وہ پرانی ورکر ہیں چاہے وہ ابھی سڑکوں کو پر جس طریقے سے ان کے ساتھ اس وستایت کا پی ڈی ایم نے سلوک کیا ہے یا جنہوں نے جیل کٹی ہے آپ تین نے زرتاج گل نے کمل شوزب صاحبہ نے اور سمابیہ طائر صاحب نے لسٹ پر بنانی ہے اور تینوں نے جا کے ریزورف سیٹ کی لسٹ پر جا کے جمع کر آئی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں حوصلہ بھی دے گا مجھے اعتماد ہے کہ ہم تینوں انشاءاللہ نائنصافیں نہیں ہونے دے گئے باقی اللہ تعالی بہترین حکمت والا اور فیصلہ کرنے والا ہے سعود پنجاب کے لعاظ سے میں نے ان کو بتایا سر ڈیرہ غازی خان کا میں نے بتایا کہ سر ڈیرہ غازی خان میں خواتین نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے آپ کے لئے اور آپ کی بیگم صاحبہ کے لئے دعا دیئے کہ عدد کیس میں تمام خواتین شکر الحمدللہ سرخ رومی ہیں اور میں نے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا بتایا کہ خان صاحب ڈیرڈ لاکھ ووٹ مجھے انہیں نے آپ کے نام پہ دیا میں آپ کا شکریہ ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی طرف سے ادا کرنی آئیں کہ میں نے آپ کے ساتھ وفا کی مجھ اس وفاداری کا صلح میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو دی ریا دوسرا میں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ خان صاحب میں ڈیرہ غازی خان کے ہمارا ملتان ڈیویجن باولپور ڈیویجن ساؤت پنجاب کے جو ہمارے ڈیویجن ہیں میں ساؤت پنجاب کے تمام ٹائگرز ٹائگرز سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور جو ہمارے ریجن پریزیڈن اون عباس بپی صاحب کے ساتھ یومیہ آشورہ کے بعد محرم جب گزر جائے تو ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ساؤت پنجاب کے میرے ٹائگرز اور ٹائگرز اور ہمارے ریجن کے پریزیڈن اس بات پہ پہلی ہی بہت زیادہ خوش ہیں آپ لوگ تگڑے رہے انشاءاللہ یومیہ شروع کے بعد سب سے بڑا شو ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور اگر کسی نے اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہم بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ قانونی اور آئینی ہمارے حق ہے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنے ورکر کے ساتھ مل کے پورا من احتجاج کرتے رہیں ہم جلسہ کریں گے اور ایک یہ آواز آئی گی کہ قید نمبر 804 کو رہا کیا جائے اور ہمارے جتنے بھی کارکنان خواتین اس وقت جیل میں ان کو رہا کیا جائے آخری بات میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس جدوجہد میں بے شک آپ کا ٹائگرز ٹائگریسز نے علماء کرام نے نوجوانوں نے یوت نے آئی ایس ایف نے سب نے آپ کا ساتھ دیا اور جتنے اس وقت پارٹی میں لوگ کھڑے آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن خان صاحب جو خواتین کی جدوجہد ہے اس کا اس دفعہ کوئی ثانی نہیں ہے سڑکوں پر ان کو گسیٹا گیا چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا جیل کاٹی ہے لیکن انہوں نے آپ کا نظریہ نہیں چھوڑا تو خان صاحب مجھے مڑ کے دیکھ کے کہتے ہیں اس لئے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے مجھے فخر ہے کہ خان صاحب مجھے جدار سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میری ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب جتنے حوصلے میں ورکر کے لئے بھی انہوں نے ہمیں پیغام دیا ورکر کے لئے انہوں نے کہا ہے یہ معشور ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی ہم لوگوں نے جدوجہد سے سکنا ہے ورکر نے کوئی جھکانا چاہتے ہیں آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ نے پہلے بھی نہیں چھوڑا آپ کمال کے لوگ ہیں اور خان صاحب انشاءاللہ سرخ و روح ہوں گے تو آپ سے انشاءاللہ باقی باتیں کمال شوصف صاحب آپ کو بتائیں گی لیکن دو تین سر میری ڈیمان ہے خان صاحب بہت حوصلے میں تھے ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ ان کا حوصلہ بلان دو بائی اتنی انہوں نے ہمیں شاباج دیئے ہم الٹا ان کو شاباج دینا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں شاباج دیئے لیکن ان کے اپنی بیٹوں سے بات بھی نہیں کروانی جاری ان کو جیل کے اندر بھی بیٹھ کے ورکر کے حوصلے کی فکر ہے اپنی بیگم صاحبہ کی بارے میں بات کی کہ بیگم صاحبہ کو سزا سے رفزی دی جاری کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے تو یہ فستائت ان کے خلاف بند ہونی چاہیے دوسرا یہ جو ہے کہ تمام لوگ ان سے مل سکتے تھے جو سہولیات شباز شریف کو نواز شریف کو زرداری صاحب کو تھی لیکن میرے لیڈر عمران خان کو نہیں ہے ان کا پھر بھی حوصلہ بلانے لیکن میرے ڈیمانڈ ہے کہ ان کے بیگم صاحبہ کے خلاف یہ فستائمت ختم ہونی چاہیے بی بی صاحبہ کے خلاف اور دوسرا ان کے بیٹوں کو ملاقات کے لیے کہا اور میرے ورکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر بھی بیٹھ کے آپ کی فکر کرے اب آپ سے قومل شعظف صاحبہ بات کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج زرداج نے بتایا میری زرداج کی اور سمابیہ کی تو آج ایسے ہوا ہے ایک شفیق باب کی طرح والہانہ انداز میں انہوں نے ہم سے جس طریقے سے محبت سے ملے ہیں شفقت کا سر پہ ہمارے ہاتھ رکھا اور ہمیں بہت شعباش دی ہے خصوصا جب میں ان سے ملنے گئی ہوں تو انہوں نے مجھے بہت شعباش دی جو سپریم کورٹ کا اٹھتر سیٹوں کا کیس میں نے لگوایا تھا پٹیشن فائل کی تھی وہ بھی میں خان صاحب سے اجازت لے کے گئی تھی اور اب جو اس پہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ کی جماعت بنی ہے اور اس کے بعد اٹھتر سیٹیں ہماری واپس آئی ہیں تو انہوں نے مجھے بہت اس پہ اپریشیٹ کیا بہت خوش تھے وہ اس بات پہ اور پھر ان سے کافی دیر میں ڈسکشن ہوئی انہوں نے اپنی تمام خواتین کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے خصوصا یہ کہا کہ جو ہماری خواتین نے بہت ساتھ دی ہے بہت مارے کھائی ہیں اس تحریک میں خواتین نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کی ہے تو جو تمام خواتین جو ڈٹی رہی ہیں اور اس میں بلخصوص انہوں نے خدیجہ شاہ کا بھی پوچھا سنم کا بھی پوچھا باقی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں بہت سوال پوچھا حالیہ حمزہ کی انہوں نے سپیشل بات کی ان سب کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور پھر جیسے آپ کو عزتاج نے بتایا کہ اس کے بعد سب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جو خواتین ڈٹی رہی جو ہماری تنظیم میں خواتین ہیں جو نو مہی سے پہلے سے ڈٹی رہی ہیں اب تک الیکشنوں میں ہر گرمی میں بائی الیکشنوں یہ اٹھالیس ڈگری ٹیمپریچر پہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے چکروں یا عدد کیس کی سٹرگل ہو اس کے لئے آواز اٹھانی ہو تو انہوں نے کہا آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد تینوں کو اور بھی بہت ساری انسٹرکشنز ہیں جو خان صاحب نے دی ہیں میں یہاں پر یہ ضرور بتاؤں گی جیسے زر تاج نے کہا کہ محرم کے حوالے سے خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام عالی مقام نے حق کے لئے بالکل اپنے نہ سر جھکایا نہ گردن چکائی اور انہوں نے جو فیرون وقت کا یزید تھا طاقتور تھا اس کے آگے وہ نہیں جھکے زندگی پہ زیادہ انہوں نے سچ کہنے کو حق کہنے کو جو ہے وہ پریفر کیا اور اس لئے انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی تو انہوں نے اپنے ورکرز کو اور اپنی قوم کو یہ پیغام دی ہے کہ جو قومیں حق اور سچ کے لئے کھڑی نہیں ہوتی پھر غلامی ان کی زندگی ہوتی ہے اور جو حق اور سچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہی آزاد ہوتے ہیں اور یہی فلسفہ کربلا ہے یہی فلسفہ محرم میں جو اس کی تحریم ہے تحریم ہے اور یہی ہم نے اپنے حضرت امام حسین کی زندگی سے سیکھا ہے جو انہوں نے بتایا اس کے ساتھ ساتھ آخری بات سن لیں جو لسٹوں کی بات ہوئی تو انہوں نے تینوں کا نام دیا ہے کہ آپ تینوں ڈسین بھی لیں تمام اپنی جتنی ورکرز کا واتین ہے ان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پرطال کریں اور ساتھ میں یہ کہ یہ لسٹیں الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لئے جو ہے وہ اتھارٹی ہم تینوں کو ہی ملے گی تاکہ ہم اپنی حسین سے جا کے الیکشن کمیشن میں یہ جمع کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت امپورٹن پیغام انہوں نے دیا ہے جو اس وقت پھر دوشہ خانہ کا ان کے اوپر ریفرنس بنایا گیا اس کے پیچھے انعام جیسا وہ شخص جو پرسنل ملازم تھا جانگیر ترین کا اور جو دو جگہوں سے تنخواہے لے رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا اس نے یہ سارا جھوٹی گوائیاں دی ہیں اس دفعہ بھی آ کے اور یہ اس کو لانے والا انچودری تھا تو یہ بات یہاں بتانی بہت ضروری ہے کہ وہی ہر کارے ہیں جو بار بار کبھی دک کیس میں آپ کو نظر آتے ہیں کبھی آپ کو توشہ خانہ میں نظر آ جاتے ہیں ان کی زیادہ بات نہیں کروں گی جو لوٹو کی ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ پھر آپ لوٹا دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو صرف بات اتنی بتانی ہے کہ جتنے مرضی جھوٹے کیس آپ بنا لیں امت مسلمہ کا لیڈر حق سچ پہ کھڑے ہونے والا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے ایمان کے ساتھ کھڑا ہے اور جتنی اس کے چہرے پہ سکون ہے اور جس طرح وہ ریلیکس طریقے سے کھڑا ہے اور جو ان کی شکلوں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں میں اب لفظ نہیں بولنا چاہتی آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا دیکھتے ہیں تو وہ ادھر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لیں یہ محرم کا مہینہ ہے حق آیا تھا باطل مٹ گیا تھا اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹ جانے کے لیے سمابیو بس اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب سے آج کی ملاقات جو ہے انتہائی جذباتی لیکن ایک چیز کا آج پھر سے ہم نے اعادہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی یہ جو تینوں ٹائگریسز ہیں یہ ان کے اعتماد پہ ان کے یقین پہ پورا اتریں گی اور جو مشکل وقت ہم نے نو مائی سے لے کے اب تک کٹا ہے انشاءاللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو یہ تینوں اسی طرح چٹان کی طرح کھڑی رہیں گی اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں گی جو سب سے امپورٹن بات خان صاحب میں ہمیں کہی ہے ایک تو رضا سیٹ کے حوالے سے میری دونوں بہنوں نے بتا دیا ہے باقی خان صاحب کا میسج بھی انہوں نے دیا ہے کہ جو ورکرس کو دینا ہے تیسری اور بہت امپورٹن بات ہماری تنظیم کے حوالے سے ہے کہ تنظیم میں ہم نے بہت ساری چینجز کرنی ہے انشاءاللہ جو کہ ہماری پارٹی کی طرف سے باقاعدہ ایک آلامیہ جاری ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس میں ردو بدل کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے لیڈر کو جلد از جلد وہ بہار آئیں کیونکہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس شخص نے اتنی مشکلات کاٹ لی ہیں اور ان کی مصدز نے بھی کہ اب ان کا بہار آنا بہت ضروری ہے تینکیو جی میڈیا کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں نے ہماری بات بہت سارے لاکھوں لوگوں تک پہنچائی خان صاحب کا ایڈیالہ جلد سے پیغام پہنچانے میں آپ نے ہماری مدد کی آپ بھی حق کی آواز بلند کرتے ہیں اس گرمی سردی میں دھوپ میں آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں ہم اس کیل آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن آپ کو انشاءاللہ یومی آشورہ کے بعد اور بھی ڈیفرنٹ شرگل کرتے ہوئے خان صاحب کے لئے لڑتے ہوئے خان صاحب کو جل سے نکلواتے ہوئے اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے کہ قیدی نمبر 804 کے ہمیں رہائی چاہیے آپ کو انشاءاللہ یومی آشورہ کے بعد آپ کو بڑی زبردست پی ٹی آئی نظر آئے گی بہت شکریہ موجود صافی بائروں ہمارے لئے بڑا ایک تہوار غالت دن ہے مینارٹی کا پہلا دوسرا مینارٹی کا پہلا بندہ ہوں جو دوسری بار خان صاحب سے ہم نے ملاقات کی ہے خان صاحب انہوں نے اسپیشل مبارکیں دیئے ہم نے خان صاحب کے لئے پراثنہ اسپیشل کی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا خان صاحب کو ہم نے بتایا کہ یہ ہمارے پوری مینارٹی کے لوگوں کے لئے ایک تہوار جیسا دن تھا اور جس طرح پاکستان کا سفید رنگ کا جنڈہ اس طرح ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے گئے پاکستان کے سپیشل